ہیلو اور بلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرپیکٹری ایکشن دوستو آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے جناب ابشک مشرا جی کسی تعرف کے محتاج نہیں اور میں نے تعرف قرآنہ بھی نہیں آپ سب جانتے ہیں بلکہ پورا انڈیا پورا پاکستان اور پوری دنیا جانتی ان کو تو بلکم تو دا شو کیسے ہیں آپ تھانکی مظفر بھائی ایم ویری گود آپ کیسے ہیں میں بڑیا ہوں بالکل بڑیا ہوں میں ٹھیک ہوں آج آپ سے تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کریں گے آپ جو بھی موضوع ہوتے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ابشک بھائی جو ہے نا وہ ہر چیز ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتی ہے ابشک بھائی تو ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ نراز نہ ہوئی ہے کہ آپ کو روز روز تنگ کرنا شروع کر دیا نہیں نہیں اس پر نرازی کوئی بات کی جب میں پاس سمجھ نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا ابھی تو فیلال دس پندہ دن ہیں تو دون پر اچھے ابشک بھائی کچھ نہ ہمارے جو دیکھنے والے درشک ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کسی انٹرلیکشل سے یہ پوچھیں کہ جو یہ خطہ ہے ہمارا برے سغیر پاکو ہندی سے بولتے ہیں سب کونٹیننٹ یہاں پر جو مسلم رولر آئے تھے کچھ صدیوں پہلے ان کا اپنے ہندو رہا کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا یہ ہم آپ سے جانا چاہیں گے کچھ لوگ کہتے کہ ان کا بہت اچھا ہندو کے ساتھ سلوک تھا کچھ لوگ کہتے کہ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا دیکھیں سلوک اگر کوئی مسلم آ رہا ہے تو اس کا سلوک اچھا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا اس کا کارن یہ ہے کہ دیکھیں موٹیویشن جو ہوتا ہے نا موٹیویشن کی آپ کیوں آ رہے ہو بھارت میں کئی فورسز آئی بھارت میں الیکزینڈر بھی آیا بھارت میں انگریز بھی آئے بھارت میں ڈوج بھی آئے بھارت میں پوٹکیز بھی آئے بھارت میں ترک بھی آئے بھارت میں عرب جائے سب کے الگ الگ موٹیف تھے سب کی الگ الگ چاہت تھی east انگلینڈ آیا وہ trade کرنے کے لیے آیا وہ کریشنیٹی کے لیے نہیں آئی ڈریکٹلی کریشنیٹی وہ ساتھ ملا ہے that's a different thing but وہ trade کرنے کے لیے آئے لیکن محمود گجنوی اور یہ باقی جو رولر تھے محمد بن قاسم اور یہ سب یہ سب ریلیجیس کارن سے آئے کہ عرب میں ایک ideology آئی جس کا یہ تھا کہ بھائی یہ جو مورتی پوجا ہے شرک ہے اس کو ہٹانا ہے اور اس سمیے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جو جو یہ ہے آپ کا ڈومسٹے یوم آخرت تو وہ جو ہے وہ بس آنے ہی والی ہے تو انہوں نے اس میں اور بھی اپنی جان جھوک دی ٹھیک ہے نا کہ بھائی یوم آخرت لانی ہے تو پھر گجوائے ہند بھی ہونا ہے گجوائے روم بھی ہونا ہے اور یہ سب کر کے کھیل ختم کرنا ہے پھر ترکوں کے پاس بھی گیا ترکوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا اسلام کو اور ترک تو ایسے ہی نومیڈ تھے خطرنات نومیڈ تھے چونکہ ان کے اسلام کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے ہی چنگیز کھان نے یعنی تیمو جن نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ منگول کیا کر سکتے ہیں اس نے ون تھرڈ آف دا پوپلیشن ہی صاف کر دی تھی تو ان کے پاس وہ پاور اور کپیسٹی تھی سنٹرلیشن کے پاس جب آپ سنٹرلیشن کہتے ہیں تو یہی منگول اور ترسی آتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں سنٹرلیشن ہے اور چونکہ یہ کھانا بدوش تھے اور ان کی کھانا بدوشی میں ان کی جو ایک سروائیول انسٹنگٹ تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ وہ روثلس ہوتے تھے اپنی سروائیول انسٹنگٹ کو لے کر کے تو ان کے پاس یہ اور بھی تھا کہ مارنا مرنا ان کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں تھی وہ اس طریقے سے سیولائز نہیں ہوئے تھے جہاں پہ لائف کو بڑا جسے کہ لی جہاں بھرچو کیا جائے اس کو پرین کیا جائے لائف کا پرپز ہے سائنس فیزکس کیمیسٹری ایسا کچھ تو منگول اور ٹرکس کی طرف سے نہیں آیا ان کے طرف سے جو بھی آیا وہ وارفیر کی چیزیں آئیں آپ اس کے بڑک اگر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا اسے میں دنیا کو زیرو دے رہا تھا پرینٹری موومنٹس بتا رہا تھا دیسیمل دے رہا تھا نیومیرال دیا رائٹنگ دی فیلوسفی دی یوگا دیا آئیروید دیا میڈیسین دیا پلاسٹک سجری دی سب کچھ انڈیا دے رہا تھا تو انڈیانز لائف کو ویلیو کرنے والی کیمیلکی تھی اور یہ جو لوگ تھے یہ ایسا نہیں کہ کوئی اچھا یا برا تھا بات ہے کہ وہ جس سماج میں جس پریویش میں رہ رہے تھے یہاں پہ ایک کمپیلیٹیو میں نہیں کر رہا کہ ہم بہتر تھے اور منگول اور ٹرنگس چھو تھے وہ ہم سے انفیریر تھے بات تھی کہ ان کی جو لائف کی سچائیاں تھی اتنا ہارش ہے وہ ویدر کنڈیشن آپ دیکھیں مائنس چاریس مائنس پچاس میں ان کو رہنا پڑتا ہے ایک چیز نہیں اکتی ایگریکلچر کے نام پہ فوڈ is سمجھ دیجئے چیلنج فر دیم تو وہ جس گھوڑے کو چلاتے تھے اسی گھوڑے کو مار کے بھی کھاتے تھے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں تھے کچھ اور کرنے کا اسی گھوڑے کے دودھ کو وہ کنزیوم کرتے تھے آپ سوچیں کہ ان کے پاس کتنی ہارشپ آف دے لائف ہوگی کیونکہ برف جمعی رہتی ہے سال میں چھ مہینہ اور وہ سال میں چھ مہینہ آپ روم سے اگر اس سمجھ جب اتنی زیادہ یہ تکنیلوجی نہیں تھی ہیٹنگ کی اور اس کی تو سوچیں ان کی لائف کتنی ہوگی وہ ایک جیسے جگہ برف پڑتی تھی پورا تمبو کھار کے پھر دوسری جگہ لے جا کے تمبو گھارنا اور وہ سب اس کو یٹ کہتے ہو لوگ مجھے انہوں نے دکھایا بھی تھا وہ لائف سٹائل دفت اور اس مویمنٹ آف دے لائف سٹائل میں ان کو سیٹلر نہیں بتایا تو وہ جب اور اس سمجھ اور پوپیلیشن بھی بہت زیادہ نہیں تھی تو ٹیکسیشن بھی نہیں تھا اس لئے ریچز بھی نہیں آ سکتے تھے کہ بہت ریچ ہو جاتے آج بھی یہ ساری کنٹریوں کا جو جو جی ڈی پی ہے بہت بڑا جی ڈی پی تو نہیں ہے جبکہ کزاکستان کے واس بہت آئیل ہے اور یہ سب ہے یہ سب 300 سارے 300 بلین ڈالر کی ٹوٹل اکنومی ہے اور انڈیا ابھی ریوائیول کر رہا ہے اور اس کی اکنومی آج سے دس پندہ بیس سال جو ہے یہ بیس ٹرلین پچیس ٹرلین ٹولر کی اکنومی ہوگی یہ مجھے سے ایک مگر ایک ٹرلین بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی چونکہ ایسانگی کی لوگ نہیں ہیں اتنا بڑا لینڈ ہے نائنٹ ہے یہ سٹیٹ کزاکستان کا دنیا کا نوہ سب سے بڑا ملک ہے ایک ترور کی آبادی ہے تو پوائنٹ یہ کہ لوگ ہی نہیں ہیں زمین بہت ہے سہولیات نہیں ہیں اس لیے یہ لوگ جو ہے نا اس طرقے کے بن گئے تو اس میں کوئی ویلیو سسٹم کو میں نہیں لارہا ہوں کہ کون بہتر تھا کون بڑا تھا جس کو جیسی فرٹائل لینڈ ملی اس کو سوسائٹی اپنے آپ کو ویسے ہی بناتی چلی گئی اس میں میں دیکھ رہا تھا آج جو سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے اس کے اوپر میں تھوڑا دیکھ رہا تھا وہ تقریباً آج سے پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے پانچ ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے کی جو سیولائزیشن تھی وہاں پر بہت اچھے گھر بنے ہوئے تھے وہاں پر کپڑے کی چیزیں نکلی ہیں وہاں پر جو کپڑے کی بڑی ہوئی مشنوعات ہیں وہاں پر یونیورسٹی تھی سارا کچھ آج سے پانچ ہزار سال پہلے جو دیکھیں پاکستانی تو ان کرتے نہیں اس تحزیب کو حالانکہ ہمیں بھی کرنا چاہیے ہماری وہ تحزیب ہے تو وہ اتنے سیولائز تھے آج سے پانچ ہزار سال پہلے کی بھی جو قوم تھی ہماری قوم جو وہ بہت زیادہ ایک محذب قوم گلی جاتی تھی تو اس کی کیا ریزن ہے کہ جو ہماری یہ تحزیب ہے دنیا کے باقی جو تحزیبوں سے زیادہ سیولائز تھی اس کے بیچے کیا وجہ سمجھتے ہیں کیا قرارن سمجھتے ہیں مینکائنڈ جو یہاں کا مینکائنڈ تھا دیکھیں پروسپیارٹی جیسے ہی آتی ہے پیسہ آتا ہے تو پھر آدمی جینا چاہتا ہے آپ کے پاس پروسپیارٹی نہیں ہوگی تو آپ کے پاس جینے کے مینس ہی ہیں کہ ہم کو کھانے کے لیے ہی مرنا ہے the food itself is a question of survival کہ کھانا تب ملے گا جب میری زندگی روز داؤں پہ لگے گی یہ اسی طریقے سے جو گریب سکیونجر جو ہے وہ جب گندی نالیوں میں کلتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے ہمارے ہاں ایک سمیہ تک لوگ اترتے تھے اس گندگی میں جن کو ہمارے ہاں بھنگی اور چوڑا کہتے تھے بلکہ بھنگی چوڑے تو ہم تھے گندگیاں تو ہم کر رہے تھے صاف وہ بیچارے کر رہے تھے تو بھنگی چوڑے تو گندگی اگر کرنے والا بھنگی چوڑا ہے تو وہ تو ہم بنے نا بھائی صاحب وہ تو ہماری گندگیوں کو صاف کرنے والے تھے کیوں اتر رہے تھے بھوجن کے لیے اپنی زندگی کو دعاؤں پر کیوں لگا رہا تو یہ جو یہ جو ٹرکس آئے اور یہ آئے کیوں آئے کیونکہ نہیں ہے ان کے پاس اتنی مسائل بھائی اہو مسائل نہیں ہے ان کے پاس میں میں رہا ہوں تو وہ کہاں جاتے وہ بھائی ان کی سوسائیٹی ہی نومیڈ ہے ان کو פراؤڈلی کہتے ہیں ہم نومیڈ جیسے آپ اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں آپ کچھ کہتے ہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں وہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نومیڈ نہیں ہو وہ اپنا کلچر دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہمارا کلچر تھا ابھی کوئی بھلے مسلمان ہے لیکن یہ ہم لوگ نومیڈ ہیں وہ اپنی constitution میں لکھ رکھا ہے تو اب آپ آئیے کہ مسلمان جو آئے وہ بڑے یہاں پہ جلم کیا یہ سچ نہیں ہے بڑا یہاں پہ اچھا رول کیا سچ نہیں ہے بہت جلم کیا سب نے جلم کیا وہ فیسینیٹڈ تھے اس آئیڈیولوجی سے کہ یہ تو غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس آئیڈیولوجی سے فیسینیٹڈ تو اسے وہ ہی نہیں تھے یہ فیسینیشن کشنوں میں بھی تھی تھوڑی کم یا زیادہ کی گئی ہر طرف سے اٹیک ہوا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ افغانی بہت کٹر ملک ہے اور افغانیوں کو ہرانا آسان ہے اصلی کٹر ملک ہندوستانی ہے افغانی تو یوں بودیزم چھوڑ کے اسلام اپنا لیے یوں اگر کوئی لڑا ان سے ان فورسوں سے یہ منوثیزم سے کوئی اگر کمیونٹی لڑی وہ انڈین ہے ہم باہر باہلوں سے نہیں آ رہے ہم پہ کوئی ٹرک آ کے راج نہیں کر سکا ہم نے سپورٹ آ کے باہر پھیک دیا ہم اپنوں سے ہار دیا جب اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو ان سے کیسے ہم لڑے اپنے بھائی سے کیسے لڑے میرا بھائی کہے گا میرا کا حق کا حصہ دو تو تو دینا پڑے گا اس کو باہر بھائی میرے گھنے گھسے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اپنے بھائی کی ٹانگیں تو نہیں توڑ پاؤں گا میں کہوں گا لے جو بھائی ہمارا حصہ تو ہائی ہے ہم افغانی نہیں ہیں لڑا کے ہم ہیں لڑا کے ہم نے ہرایا ترکوں کو ہرایا سنٹرل ایجنز کو ہرایا گجنی گوری جتنے آ سکیتے آئے انہوں نے مندر توڑے ہم نے بنائے ہسٹورینز نے توڑنے کا تو ریکارڈ آپ کو دکھایا بنانے کا ریکارڈ نہیں دکھایا نہیں دکھایا وہ توڑ کے گئے ہندوستان تھا اس کا ڈیفینس مضبوط تھا ہیتنا کہ وہ اتنے جو پاورفول وہاں پر حملہ آور تھے ان کا مقابلہ کرتے تھے لیکن جیسے آج بھی آپ نہرو جی کو دیکھئے ہم 1962 کا لڑائی بری طریقے سے ہارے چائنا سے اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے بری طریقے سے آ رہے کیوں آ رہے کیا ہم مرد مجاہد نہیں تھے کیا ہم لڑاکے قوم نہیں تھے نہ نہرو جی نے اب آپ چونکہ UN چارٹر ہوئی سب نہیں پڑھتے ایک فلسفی آئی جب World War 2 کے بعد کہ there must be an international architecture جس میں کی war جو ہے وہ ایک centralized organization کا کام ہوگا باقی ساری states war کا جو اپنا privilege ہے چھوٹے گی so they will give up their right to use force اس کو کہتے ہیں UN چارٹر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ دیا ہوا ہے article 2 clause 4 میں کہ every state must give up their right to use force تو نہرو جی نے اس کو اتنا serious لے لیا کہ انہوں نے کہا بھائی اب تو یہ آگئی ہے دنیا میں تھیوری آگئی ہے اب یونائٹڈ نیشن کا بن گیا تو یہ بند کرو آرمی آرمی تو بس اب سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس ہوگی ہمیں تو پولیس چاہیے اور یہی تھی تھی تھیوری یہ تھی جیسے آپ کا state کیسے function کرتا ہے آپ کا state ایسے function کرتا ہے کہ آپ کی گھر میں arms اور ammunition نہیں ہے اگر آپ کے پاس بھی بندوق ہو آرمی والے کے پاس بھی بندوق ہو تو وہ سماج کبھی بھی function نہیں کر پائے گا کیونکہ دونوں اگر دوسرے گولیاں مار رہے ہوں گے آپ پولیس والے کی یا آرمی کی تب ہی تک آپ respect کریں گے جب تک کہ آپ یہ معلوم ہے کہ اس کا بندوق آپ کے لئے نہیں اٹھے گا جس دن اس کی بندوق آپ کے لئے اٹھے گی آپ بندوق اٹھا لیں گے ہم بھی اٹھا لیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کی ہم نے اپنی بندوقیں رکھی ہیں ہم نے اپنا right to use violence give up کیا تو state نے لیا ہے ہم نے give up کیا ہے تو state کے پاس یہ آئی اگر ہم وہ state سے واپس لے لیں تو خانہ جنگی ہوگی اسی کو civil war کہتے ہیں ٹھیک ہے نا سو دیکھیں ایسا ہے کہ ہم 1962 کا war ہارے ہی اس لئے چونکہ ہمارے اٹھوپیا میں چلے گئے لوگ بس پولیس رکھو چائنا تو نہیں مانا اس بات کو چائنا جسے کہتے ہیں real politics میں اس نے آیا لپیڑ لگا دیا ہمیں آج جب ہندوستان کو اس سمجھ میں آ گیا کہ دنیا ایسے نہیں چلتی دیکھیں آپ یہ دیکھیں افغانستان میں اسلام کیوں آیا بودھیزم اور یہ ایسا ریلیجن ہے یہ اتنی peaceful ریلیجن ہے کہ یہ self defense کے لئے بھی نہیں مارنا چاہتے انہوں نے جو آپ کہتے ہیں religion of peace صحیح religion of peace تو جائر اور buddh ہے ہندو جو صنات یہی 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 بات ابیشک بھائی میں یہاں پر کرنا چاہتے پاکستان کے اندر جو ایک کس قسم کا مائنڈ سٹ ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو ہندو لوگ ہیں وہ در پوک ہیں بازرت کے ساتھ یہاں پر میں معافی چاہوں گا یہاں پر لوگ ایسے کہتے تو میں یہ سمجھوں گا وہ در پوک نہیں ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں وہ امن چاہتے ہیں وہ لڑائی جگڑا نہیں چاہتے جو جست ہے بھگوان نے کہا دو نیا یدی تو آدھا دو اس میں بھی یدی بادہ ہو تو دے دو کے آدھا پانچ گاؤ دے دو باقی سب رکھ لو یہ آپ کے بھگوان سکھا رہے ہیں یہ ہے یہ defensive mindset کا نتیجہ انہی لوگوں نے جب اپنی کتاب چینج کی تو کہہ رہے ہم بھوکے مر جائیں کشمیر نہیں چھوڑیں گے گھاز کھا لیں کشمیر نہیں چھوڑیں یہ انسان اسی انسان نے صرف شفٹ کر دی اپنی موریلٹی کا جو کمپاس تھا وہ گیتا سے نہ لے اس کی سوچ بدل اب وہ یہ کہیں نہیں سکتا کہ تمہارا 5 گرام ہم کو پوری دھرتی رکھ لو جو تمہارا وہ بھی میرا ہے تم تو نہ جائے جو ہم نیش مانتا ہی نہیں سارا کورا ارج ہمار یہ تیوری کی بیوٹی یہ یہ بیوٹی آف تیوری انسان وہی سوچ نہیں ہمارے ایک ایس آتا تھا تو انسان وہی رہتا ہے اس کی اگر بدل دی جائے سوچ جس کو آپ کنورجن کہتے ہیں تو یہ وہ نتیجہ ہے وہی جو افغانی جو بڑے لڑاکے ہیں بودھی زم کیسے ختم ہو گیا بودھی بیمیان میں مورتیاں توڑی وہ بدھی تھی تھے نا ان کے باب بات یہ ہے کہ بودھی زم نے بودھی زم سے ہار مانی کیوں کیونکہ آگے انہوں نے کا پیس آچھا ہم اور بھی ایک قدم پیس چلو آپ کو ہمارے جان میری مل جائیں گے وہ موہ پہ یوں باندھ رکھتے تاکہ موہ میں کیڑا بھی نہ جائے اس سے کسی کی موت نہ ہو جائے یہ ہے پیس کی ایکس شیئیم جو بھارت دیتا ہے ابراہمی فیتھ میں پیس کا کونسپٹ ہی نہیں پتا بودھی زم نے پیس یہ دی دی بودھی پیس یہ ہے کہ ہمیں مار بھی دو ہم نہیں ماریں گے there is نو کونسپٹ of سیل ڈیفن سیل ڈیسٹرک انہوں نے کیا نہیں مار انہوں نے کنوٹ ہو گئے ختم ہو گئے افغانی نہیں ہے افغانی جنگ 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 اندین کی بھی یہ اندین نے اپنی کتاب میں بھروسہ رکھا ان کو پتا تک تم جو ہمارے پاس میں پاکستان آجاؤں اور میں پاکستان میں کہوں اردو بند مزید بند اب صرف گھنٹی بجے گی یہاں پہ آپ اسے پیار کریں گے نہیں کریں گے آپ کہیں گے تم کون ہوتے ہماری کیریئر ہمارا جو ہے کلچر چھنی والے آپ ہم کو اپنا مانیں گے نہیں مانیں گے بھائی یہ تیمور یہ عرب یہ ہمارے یہاں آئے نہ انہوں نے ہماری بھاشا لی نہ انہوں نے ہمارا کلچر لیا نہ انہوں نے ہمارا کھان پان لیا نہ انہوں نے ہماری بیز بھوشا لی تو ہم کیوں اپنا مانیں ان کو اور نہیں بات کی یہ ہم کو کلچر سکھا کے گا جب آپ ویسٹ میں پڑھ لیجیے میں آپ کو پچیسوں ویسٹ کے سکولرز کے نام بتاؤں گا جنہوں نے ویدوں پریشدوں کے بارے میں کہا وہ بھی سائنٹسٹ کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سکھا ہے تو آپ ہم کو کیا تو اور اکبر نے پریاغ راز کا نام الہاباد کر دیا اتنا ہی پیار تھا اگر ہندوستان سے تو تم ہندوستانی بن جاتے تو پریاغ راز میں کیا دکت تھا تمہیں آپ نے اسلام آباد اس دھرتی کا نام رکھا جہاں ہندووں نے اپنے پوروجوں کی اسے ایک تکشلہ یونیورسٹی کا نرمار کیا تھا آپ نے اس کا نام اسلام آباد جو آدمی اپنی دھرتی کا نہیں ہو سکا آپ لے لیں میں بار بار کہتا ہوں ہم عربوں سے لڑے جیتے کچھ چیزیں ہم نے ہاری ہیں کچھ جگ ہمارے کچھ جنگ ہو جیتے جنگ ہوگی تو لڑے نہیں ساری جنگ ہم نے اپنے لڑے تو یہ دکت ہوگی ہم گئی نہیں کسی کے گھر میں اور رہی بات آپ کے جو سکولرز کسی کو اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے البرونی کی کتاب پڑھ لیں ایک کتاب ہے ارنشوری کی the world of فتواز اس کو پڑھ لیں اور انجیب کی کتاب ہے فتوائے عالمگیر آپ اس کو پڑھ لیں بابر کی کتاب ہے بابر نامہ اس کو پڑھ لیں بابر نے ہندوستانیوں کے لئے کیا کہا تھا جب وہ حد جدیہ میں رام مندی توڑنے کیا میر باقی کو جب اس نے جا اس نے کہا یہ ایک افار ہے اس کو ختم کرو یہاں سے ورنہ ہندوستان میں تو چونکہ آپ اس کو gloss over کرنا چاہتے ہو نا دکت یہ ہے یہ وہی ہو گیا کہ ایک لڑکی کا ریپ کرو اور پھر اس کے بعد جج صاحب یہ کہتے ہیں اب شادی کرلو اسی سے یہ وہی بات ہوگی تو جج کو یہ سمجھ کہنا ہے کہ اس کا جو پنشمنٹ ہے جو جو لڑکے کو وہ اس لڑکی کے لیے جیون بھر کی ریپ سے بھی خداپ سجائے ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑی اس کی جو اس کی جو possession جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے وہ اس کا شریر وہ اپنا شریر ہر کسی کو نہیں دینا چاہتی وہ naturally wired ہے وہ چنتی ہے اس آدمی کو جو اس کو لگتا ہے کہ اس کے شریر سے بہترین product لے گا کیونکہ وہ ماں بننے کے سپنے دناغ 20-22 سال کے عمر سے ماں بننے کا دماغ تو وہ ایسے ہی اس کو کہتے theory of natural selection اس کو nature نے دیا ہے ہمارے ہوتا تھا بھگوان شریرام کا بیوار جو جانکی ماتر سے ہوا وہ انہوں نے سوئمبر کیا بھگوان رام دس لوگ ان کے بیچ دکھاؤ تو مانے ہم تمہیں اور ہماری سماج میں آج یہ بڑے دھوکی بات مجبوری ہے بیچارے کی گلتی نہیں ہے اس کی مجبوری ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آدمی بڑا بہکوف آدمی ہے یہ لنگ کی پوڑا کرتا ہے یہ انسان کے پرائیویٹ پارٹوں کی پوڑا کرتا ہے کیونکہ وہ theory کو سمجھنے کے اس میں ہی نہیں ہے اس نے کچھ پڑا نہیں رہ سکتے ہندو کیسے یہ مان لے گا ہندو تھیوری کا دیکھے نا میں نہیں جانا چاہتا ہندو کی تھیوری ہے میرا اور تمہارا کرنے والے لوگ چھوٹے دماغ کا پورا گھر میرا پریوار ہے پوری دنیا میرا پریوار ہے ہندو تو یہ سب کا بھلا ہو آپ اگر شانتی منطر آپ جانتے کی نہیں جانتے ہیں میں نہیں آپ کو پڑھ ہو جو ہمارے پڑھتے ہیں میں آپ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے شانت کیجئے تربوان میں جل میں گگن میں انترکش میں اگنی میں پوان میں آوش میں ون میں اپوان میں سکل وش او چیتن میں نگر گرام اور بھون میں جیون ماتر کے تن من اور جگت کے ہو کڑ کڑ میں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے صرف ہمارے گروپ میں وہ تو سب کو کہہ رہا ہے ہر کسی کو کہہ رہا ہے شانت 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 یہ جو شانت 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 رہانہ چکہ انہوں نے سب کو اپنے نظر سے دیکھا یہ باہر گئے نہیں آپ البارونی کو پڑھیں البارونی اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ بھارت کے لوگ اتنے پراؤڈ ہوا کرتے تھے اپنی سوسائیٹی اور کلچر کو لے کے باہر کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے ان کو مارتے تھے اور اس نے بھی بتاتے ہیں بھائی آپ دوسروں کو چھوڑ دیں تیمور نے لاشوں کی وہ لگا دی تھی اس نے اپنی سووریٹی کو دکھانے کے لیے گردنیں کٹ کے آگ لگوا دی اور لوگوں سے کہا دیکھ جہاں تک یہ جاری ہو میرا ہے اب اس کو کیسے آپ deny کیجئے گا یہ جو مندیر ٹوٹا ہوا ہے وشونات مندیر یہ کیا وہ بھائی رکھا اور رنگ جیب نے ہمارے آنگ کچھ اور تھا نے جسٹیفائی کر رہے اس لئے تلوا دیا اس لئے تلوا دیا کسی تلوایا نا یہ مانو یار دیکھئے مزفر بھائی یہ جھوٹ بولنے سے کام نہیں ہوگا یا فالس ایکیویلنس یا تھیوری گرد دینے سماج میں شانتی نہیں ہوتی کیوں مسلم راجاؤ سا ہی بیرود ہے انگریجوں کو تو ہم نے اپنا مان لیا نا انگریجوں کے اگینس میں کوئی کچھ نہیں کہہ انگریجوں نے کبھی جسٹیفائی کیا انگریجوں نے بھی جل کیے انگریج آکے کہتے ہیں نہیں ہم نے ایک انگریج ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی بولا تھا کہ ہندوستان نے وکٹوریا ٹربانیس جیسی ایک بیلڈنگ نہیں بنا پائی انگریج نے وات لگا دی اس نے کہ اندوستان دیکھا ہی کیا ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھئے پولٹیکل ایمپیرلیزم کو گالیاں دے رہے ہو پولٹیکل ایمپیرلیزم کیا کہتا ہے پولٹیکل ایمپیرلیزم کہتا کہ تمہیں ساشن کرنا نہیں آتا اب تم پولٹیکل نہیں ہم سکھائیں گے دونوں ایمپیرلیزم ہیں دونوں کے فارم الگ الگ ہے ہم بتائیں گے تو ایک ایمپیرلیزم کو کالونی کہہ کہ کہ ہمیں گیان مل گیا کیا گیان ملا بھئی کیا گیان مل گیا ہم بنگلہ دیش نے کون سی سائنٹیفک ڈسکوری کر دی آج پاکستان نے کون سی سائنٹیفک ڈسکوری کر دی آج آج وہ نہ وہ کر پائیں گے اس لئے نہیں کہ انسان غلط ہیں ان کی تھیوری میں یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اسلام کنیجر سے دیکھیں گے ہم خوش ہوتے ہیں اگر آپ کوئی سپیس شیٹل گر جاتا ہے گر جاتا تو یہاں پر خوشیاں منائی جاتے جشن منائی جاتے یہ نہیں کہ اس پر افسوس کیا جائے کہ ان کا نقصان ہوا آگے بڑھ رہے ہیں اگلی دفعہ کامیاب بھی ہو ہیں لیکن یہاں پر بتا جاتا دیکھیں یہ ایسے ہو گیا یہ ہمارا حال ہے ہم نے خود کوئی کام سعودی عربیہ کچھ کرے گا بھرکو کچھ ہوں گے لیکن ہندوستان کچھ ہوگا تو یہ دکھ ہو جاتے ہیں یہ تو بات آپ کو سوچتی پڑے گی آپ اپنا ماننے سے جھوڑتے ہو نا تم اپنا ہی نہیں مان رہے اس کا کیا ارادہ ہے دوستو آج ہم نے آپ سوڑا 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 کردے پھر اس کو کلوز کرتے ہم نہیں بس وائن ڈپ کردے میں یہ ہی کہوں گا کہ دیکھئے یہ سچ ہے ہمارے مندر توڑے گئے ہمیں ہمارے دھرن کے لیے ہمارے جیون اس کے لیے مارا گیا لیکن انسان آگے بڑھتا ہم نے ویس کے ساتھ کیا کی نہیں کیا آج انگلین ہمارا بیس ریڈ پارٹنر ہے بھائی کیونکہ انگلین نے ما نا ہم نے ما آگے بڑھو خام کتم کرو انگریج یہ نہیں سکھا رہا ہے انگریج یہ نہیں سکھا رہا ہے ہم ہی تم مارے باپ ہے تم تو کھوڑے والے لوگ آج انگریج بھی بھارت کی کتابیں لگتا ہے ایک انگریج نے کہا نا موڈی is the boss انڈیا کی سنچوری ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنی سنچوری سے کیوں چلو رہے ہو یار اپنی سنچوری سے ارے کوئی اگر بھیجے گا انترکش چندریان اگلے مہینے ہمارا جا رہا ہے ہم تھوڑے بھیجیں گا میرے گھر ہوگا اس میں یہ جو بھاونا کلیکٹیو ہم کہہ سارا پریوار دنیا ہمارا پریوار ہے پریوار کو چھوٹا کر رہے ہوں کہ ایک ہی پرکار کے لوگ ہمارے پریوار ہیں اور وہ آپ کو اپنا پریوار نہیں مانتے میں جانتا ہوں آپ کو اپنا پریوار نہیں مانتے ٹھینگے پر رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے کلچر کے لائک نہیں میں سنا نہیں مانتے بھائیوں کے درمیان بھی بٹوارہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ ہم بھائی تھے آپ بڑے بھائی ہیں ہم ہم لیں ابھی ہم اپنے آپ کو صدار لیں تو میرے خیال میں اگر ہم ابھی بھی صدار لیں تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں انڈیا کے اس کے اندر جتنا پیس ہے یا آپ لوگ جتنی محبت اور رواداری اور اس چیزوں سے پیش آتے ہیں تو میرے خیال میں اگر یہاں سے ایک دو قدم آگے بڑھیں گے تو آپ کی طرف سے زیادہ قدم آگے بڑھیں گے اچھا دیکھیں ہم نے تو اجھبیق کو ماف کر دیا اچھبیق سے ہم نے رڑتے سینٹر لیشن آپ سے زیادہ ہمارے آتے ہیں سینٹر لیشن ہم سے جڑنا چاہتے ہیں بھئی آپ سینٹر لیشن سے بڑے مسلم ہو گئے بھئی یہاں ہو گئی اگر دشمنی کوئی ہو چاہیے تو اکبر اور یہ سب اچھبیق تھے تمور کزاک تھا بھئی ہماری تو ان سے دشمن ہونی چاہیے یہ تو ہمیں نہیں کر رہے بھلکہ کشمیر پہ کچھ دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی ادھر آپ کے میٹنگ بلوائی اور ساوت ایشا کے سینٹر ایشا ساوت ایشا کی میٹنگ انڈیا سینٹر ایشا کے سارے لیڈر یہاں ہندوستان ہمارا بڑا بھائی ہے ہم مانتے ہیں ہم بڑے بھائی مانتے ہیں ہم آپ ہم پریبار مانیں ہم اربو سے لڑ لیے ترکو سے لڑ لیے سینٹر ایشا سی اپنے سگی سے کیسے رڑے میرا بھائی مجھ سے کیسے میرا بھائی کو میرا گھر دو تو وہ گھر دے گا بچار کوئی باہر والا آئے گا میرا گھر توڑیں ان کی ٹانگیں ٹھوڑ دیں لیکن میں کہوں گا میرا گھر دو تم میرے گھر میں آگ لگاؤ گا میں تم سیکھ سیکھ لیں سترکوں سے سیکھ لیں سترک کا کپی کر لیں کونسٹیوشن بھائی تب بھی ہمیں چین آ جائے گا چلیے خیر بہت شکریہ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے چینل کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال وجہ سے متاثر ہوتی ہے انہوں نے گھومنا پھر نہ ہوتا لیکن ہم ان کو باؤن رکھتے تو ان کو بھی سپورٹ کریں ہمارے لئے اتنی افرڈ محنت کر رہے ہیں سارا کچھ ہمارے اپنا گیان دیکھیں انہوں نے کتنے سال لگائے ہیں میرے خیال میں سر کوئی بیس پچیس سال تو لگے ہی ہوں گے سارا کچھ حاصل کرتے تو بیس پچیس سال کی ان کی جو محنت بھی ہے ان کا پیسہ بھی لگا سارا کچھ لگا تو ہم یہاں پر گھر بیٹے فری میں سارا کچھ حاصل کر رہے تو آپ کا بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے ان کی جو محنت ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے اپریشیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے ان کی ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تو اپنا خیار رکھئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ راب راب ہم دونوں کو سبسکرائب کریں بھائی سب کو بھائی 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 بھائی